بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے بڑے مزیدار سا چرگا تو میں نے چرگا چکن میں نے چوبیس روزے کو مانگوا لی تھی اسے دو دال لیا تھا ہم نے چلی ساوس سویا ساوس اور سرکہ ہم نے ایٹ کر دیا تھا اور یہ تین سے چھار ٹیبل سپون ہم نے ساری چیزیں دال دی تھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے چینی سالٹ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے وہ نام آپ کی مرضی ہے یا ہم نے جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون سوکی میتھی جو تھے وہ ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون بھر کر ہم نے لال میچ پاوڈر ڈال دینا ہے ہاف ٹیبل سپون بھر کر ہم نے ہلتی شامل کر دینا ہے اس کے اندر اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا جو گرم مسالہ ہے وہ سپرنگل کر دینا ہے آپ کے اوپر ہے آپ کتنا یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ سپائس کھاتے ہیں تو آپ سپائسی بھی کر سکتے ہیں اور میں نے جو ہے وہ ادرک ہری ملچ اور زیرہ اور نمک ان سب کو اچھے سے پیس بھی لیا تھا اس طریقے سے اور یہ بھی ہم نے شامل کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ آدھا پاؤ سے بھی کم مطلب یا آدھا پاؤ سمجھ لیں ایسی ہی ہم نے تھا ہی یوز کر دی اب آپ کے اوپر ہے آپ کے پیسے کیا چیزیں یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ون ٹیبل سپون بھر کر ہم نے بٹر شامل کیا ہے اور اب اسے اچھے سے میکسٹ ویل کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو ساری چیزوں کے کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو نہیں ویسے یہ بن رہی ہے چورگے کی ریسپی ٹھیک ہے اب اگر آپ ایسی چورگے کھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ونہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے کھانا چاہ رہے ہیں اب میں نے کیا کیا تھا بھائی جب ایک دن پہلے جو ہے وہ لگا کے رکھ دیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ ہے عید کا دن مطلب عید کا دوسرا دن یہ آج میں نے اسے چکن کو نکالا ہے اور میرے بھائی نے کہا کہ نہیں ہم نے باربیکیو کر کے کھانا ہے تو اس نے جو ہے ہمارے چرگے کا بچاری کا کچھمبر کروا دیا اور چرگہ نہیں بنانے دیا اور اس نے ہمیں چکن دکھا پر مجبور کر دیا تو ہم نے بھی کچھ نہیں کہا اور یہ جو ہے میرے ماما سے ہم نے تھوڑی سی میند کروا دی اور ہم نے اسے پیچ بھی تکاٹ لینا ہے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں کچھ مزے کے سین کاٹ لیا ہے دن ہم نے اس کے جو ہے وہ بڑے بڑے پیس ہی رکھنے ہیں کیونکہ میرے بھائی کو جو ہے وہ باربیکیو کا سین تھا کیونکہ یہ ہمارے گھر میں ہر سال مطلب جو ہے وہ یہ سین ہوتا ہے لیکن اس سال اس نے کہا نہیں میں باربیکیو کروں گا وہ بھی کوئلے والا سین تو میں نے ہم نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے یہ ہے پنجرہ صاحب کر رہا تھا اسٹرک صاحب ہوئی اور یہاں پر میں جب باہر گئی سوڈیو پر تو وہ آگ لگا چکا تھا کوئلے بھائی اور مجھے کہتا ہے مجھے آگ لگانا بہت مزہ آتا ہے تو جب تک ہم آگ لگا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مجھو لیگا ٹھیک ہے جناب اور یہ ہے کچھ بڑی مزہ کس تھی جس میں ہماری جو مردی جو ہے بچاری اتنی گل چکی تھی کہ وہ لگنی کو نام ہی نہیں لے رہی اور بس آپ سمجھو کہ دس منٹ کے اندر اندر رہنا بچاری چکن جو ہے وہ ہمیں فوراں جواب دی دی کہ بس ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی انہم دیلا کیونکہ ہم نے چوبیس روزی سے میں نے اس کو لگا کے رکھا دی مسالے اور مسالے لگا کے رکھیں گے نہ تو آپ کی سوچ ہے کیونکہ میرا بھائی جو ہے وہ ایت کے تین دن کہیں میں بھی نہیں لگتے جانا پسند جاتا وہ کہتا ہے بیٹا ایت کے تین دن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جہاں بولو ہمارے لے جاؤں گا تو یہ ساری سین ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے تو یہ ہر سال کا میرا سین ہے کہ میں یہ سارے مسالے لگا کر رکھ دیتے ہوں پھر بھائی کے اوپر ہے وہ جو اس کا دل گھتا ہے ویسے ہم بنا کے کھاتے ہیں اور ساری محنت یہی کر رہا ہوتا ہے تو بس یہ لاسٹ کے محنت یہ والی محنت وہ محنت میں نے کر لی تھی تو یہاں پر جو ہے بڑے مزید سے ہم لوگ حساس کے جو ہے ماشاءاللہ بھاربی کی بنا رہے تھے اور یہ فین اس نے بتا بھی اس نے میرا اٹھا لیا تھا کیونکہ اس نے حمد فین اٹھانا تھا نہیں تو اس نے یہ فین لے لیا تھا ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ کوئلے بہت زیادہ ہو گئے تھے تو لیکن چکن بھی گل چکا تھا اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کالا ہو چکا تھا لیکن تھا نہیں بڑا ہی کوئی ٹیسٹی تھا کیونکہ باہر جو سوڑیوں پر ہیں وہ لائٹنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں بڑے مزید سے میرا بھائی جو ہے وہ پوری چکن کو بچاری کا کچمبر کر کے ہم نے ایسے کھایا اور ابھی بھی ہماری چکن جو ہے وہ بچی بھی ہے کیونکہ ہم اتنا ایک ساتھ نہیں کہا سکتے جو ہم نے رمضان میں بنائی تھی اس میں بچی بھی تھی چکن لیکن میرے بھائی کو بس یہ کھانا تھا تو ہم نے کہا چلیں بھائی بنا لیتے ہیں تو یہ اور ان کی بیگم جو ہیں باہر سیڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں جو ہیں وہ اندر تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے فرائز بھی بنائے فرائز میں نے کیا بھائی نے بس کٹ کی اور بھائی نے پھر سے وہی مسالے وغیرہ لگا دیے تو یہ ساری سین تھے اور گھر پہ یہ سین ہوتا ہے کتنا سارا چکن بھی تھا اور بڑا ٹیسٹی بھی تھا مزا بھی آ گیا میں اور اب بھائی کی جگہ بھائی نہیں لی لی تھی کیونکہ بڑی کوئی مزے کی آئید کا جو سین ہوتا ہے وہ بڑے مزے دار ہوتا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پر ہم دونوں بھائی بین آ گئے اور یہاں ہم نے آلو کٹ کے دے اسے پانی سے دھو کر رکھ لیا تھا دین ہم جو ہے اس کا چھلکے زیادہ نہیں اتار دیں چھلکہ اگر آپ اتار دیں گے تو آلو چپس کھانے کا کوئی مزا نہیں رہتا ٹھیک ہے چیت تو یہاں پر ہم نے ڈالا تھا نمک لال میرچ اور یہ 1.5 ٹیبل سپون حلتی 1.5 ٹیبل سپون بھر کے لال میرچ اور ہم نے کیا یوز کیا تھا نمک 1.5 ٹی سپون تھا that's it یہ ساری چیزوں کا آپ نے ہاتھوں کی طرح مدد سے جو ہے وہ مکسٹ ویل کے لینا ہے اور یہ دیکھیں میرا بھائی بڑے مزے سے کر رہا ہے اور اس نے تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا تاکہ جو ہے وہ ساری مسائلیں ایک ساتھ لگ جائیں کیونکہ وہ کون فلائی یوز نہیں کر رہا ورنہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چپس نہیں کھائے جاتے ہم تھوڑے نرمی چپس کھاتے ہیں تو بس اس میں آپ نے یہ کہنا ہے سمپل سا میتھڈ ہے اور آپ نے کیا کہنا ہے بھائی یہاں میرے بھائی نے ایک ادت حالوڈ ڈال دیا اور مجھے دیکھتے بتا رہا تھا کہ ہاں بس ہو گیا ہے اور یہ ہے میں مطلب میں ہوں جو چپس پرائی کہہ رہی تھی اور میری بابی دسترخان لگا رہی تھی کیونکہ جب بابی کی ریڈی ہو جاتا ہے تو سب چیزیں ریڈی ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں ورنہ جو ہے وہ آپ کا بابی کی ٹھنڈا ہو جائے گا تو کیا فائدہ اور لوگ سارے پریشان تھے ہمارے مولے والے کہ بھائی بکرائی تو ہے نہیں اور یہ رمضان ہی بابی کیو ہمارے بھائی کے اوپر ہے بھائی وہ جو بولتا ہے وہ ہی ہوگا تو یہ ساتھ ہی سیدھ ہے بڑا مزا ہے انجوائی کے ہم نے فیملی ٹائم وہ بہت ضروری ہوتا ہے عید کا دن تو سب ہی سوئے ہوئے تھے تو آج کا دن تھوڑا تھا تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے اچھے سے گزارتے ہیں کیونکہ کل تو بھائی اور بابی دونوں ہی اپنی امہ کے گھر چلی جائیں گی بابی ماں تو ہم نے کہا چلیں آج کا دن بڑے ہی مزے کا ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہم نے کچھ فرائز جو ہیں وہ رکھ لیے تھے اور ہم اسے ہمیشہ ہارپورٹ میں رکھ لیتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہو ریسی بھی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ